ہائے گا ویلکم دا پاکستانی فین ویر اکشن تو کیسے آپ صاحب میرا نمجات ہے میرا نمجات ہے یار بھائی صاحب بھارت نے ٹھان لیا کہ وہ بنگال کی بجاکری دم لے گا بھائی بھارت نے بنگلہ دیش سے چونسٹھ ہزار کروڑ مانگ کر بنگلہ دیش کو دے دیا چوٹھ ہزار کروڑ بھائی صاحب یہ تو بہت بڑی ہوں یہ کدر دلے گا وہ ہے وہ تو ہمیں بھی کنگلہ ہوئے بھائی وہی تو لیکن بھائی انڈیا نے بول ہے فوراں دو ہمیں فوراں دو بھائی ہمیں چاہیے بھائی ہمیں چھوٹا ہزار کرو ہے کوئی چھوٹی ہم آنے آر واج کرتے بھائی یہ تو کپنے بلین بنتا ہے بھائی نہیں تو بھائی کون ہون کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے آٹھ سو ملین ڈالر اڈانی گروپ کے یعنی کہ انڈیا کے آٹھ سو ملین ڈالر دینے ہیں جو کہ انہوں نے ان سے الیکٹری سٹی لی تھی لیکن اب سچویشن ایسی ہے کہ ان کے لیے آٹھ سو ملین ڈالر دینا بہت مشکل ہے اگر وہ پیسے نہیں دیتے انڈیا کو تو آنے والے ٹائم میں بنگلہ دیش کو الیکٹری سٹی کرائسیز کا سامنا کرنا پڑے گا اب بھی سارے انٹرنیسل اگریمنٹ ہوتے ہیں انڈیا دو میرنڈ پہ انٹرنیسل بھائی اس کو بنگلہ دیش کو لے جائے گا اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری کے پر اور بھی اثر پڑے گا کہ ہاں بھائی یہ کیا کر رہے ہو میں کہتا ہوں بھارت کو کہ آپ بھیجو لیکن بھیجو لیکن سب سے پہلے یہ دو کروڑ بنگلہ دیشی جو ہیں یہاں پہ جو چھاتی میں مونگ دل رہے ہیں سب سے پہلے ان دو کروڑ بنگلہ دیشیوں کو یہاں سے نکالو ہم نے کہا ٹھیک ہلا رکھا کرتا ہے بھائی اس نے بنگلہ دیش کو بنا سکا انڈیا نے تو بہت سے ڈیم بنائے جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنے کنٹری کو سستی بجلی پروائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو بلکہ دنیا کے دوسرے کنٹری جیسے پنگلہ دیش کو بجلی دے بھی رہا ہے یہ ہوا نا انڈیا نے بہت سارے ڈیم بنا لی ہے جو اور ڈیم سے انڈیا کی لیکٹری سیٹی بہت ایزی ہوگی سستی ہوگی پھر جب فیکٹریز کو وہاں پہ سستی بجلی ملی انہوں نے ایک اچھی پروڈکشن کی تمام ملکوں کو کوئی بھی حکومت آج ہے وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے کوئی بھی حکومت آج ہے وہ انڈیا کی اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگی سو ان ایدر ورڈز آپ جتنی مرضی باتیں کریں انڈیا جو ہے وہ چائنا کی طرح اپریٹ نہیں کرتا لیکن گولز وہی ہیں یہ دو کروڑ کا کیا کروگے پہلے یہ تو بتاؤ ہاں ہاں جو انڈیا میں یہ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ناسور پالنے اسے انڈیا میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اسے انڈیا میں نے بھارت کے اندر بھرے ہوئے ہیں تمہیں روہنگیا پالنے تم پالو یار اپنے تم پال نہیں پارے میں محمد یونس سے کہہ رہا ہوں تم اپنے پال نہیں پارے اپنوں کو تم بھارت بھیج رہے ہو اور تم روہنگیاں کے لئے تمہارا دل دھڑک رہے ہیں نمشکار دوستو ہندوستان تک کی ایک اور ویڈیو میں آپ کا فیر سے سواگت ہے دوستو ایک بہت بڑی نیوز نکل کے سامنے آ رہی ہے بانگلہ دیش سے دوستو بھارت جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ بانگلہ دیش کو electricity provide کرواتا ہے اور دوستو صرف بانگلہ دیش کو ہی نہیں کافی اور کنٹریز کو بھی بھارت electricity provide کرواتا ہے دوستو اس میں نیوز یہ ہے کہ جو بانگلہ دیش میں جو crisis چل رہا ہے اس کے چلتے جو بانگلہ دیش اڈانی گروپ کو اڈانی پاور لیمیٹیڈ کو پیسے پی نہیں کر پارے تو ان کے اوپر 800 ملین ڈولر کا debt ہو چکا ہے مطلب انہیں 800 ملین ڈولر اڈانی گروپ کو مطلب کی ایک طریقے سے انڈیا کو ہی پی کرنے آئے اگر انہوں نے پی نہیں کرے تو بھارت ہے وہ بانگلہ دیش کی بجلی کاٹ دے گا اور بانگلہ دیش میں اندھیرہ چھا جائے گا دوستو پہلے تو انہوں نے دبا کے پروٹیسٹ کیا ہندو جو مائنورٹیز تھی ان کے خلاب بھی کافی اتیچار کرے پر بھائی اب پیسے دینے کی باری آ رہی ہے تو بھائی ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے یہ کیسی سیچویشن آ چکے پانگلہ دیش کے اندر اب بھارت جب بجلی کاٹے گا تب انہیں اکل آئے گی کہ انہیں مائنورٹیز کے ساتھ اتیچار نہیں کرنے چاہیے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈیا وہ سینوں پاچے چلی گی تو نریندرہ موڈی کے پاس کون سے پتے ہیں یہ ایک پتہ ہے بہت سارے اس طرح کے پتے ہیں اب کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے یہ ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے اور اگر بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے حالات خراب ہوتے ہیں اور اگر دو پچیس سال تا کا یہ کانٹریکٹ ہے آپ کو پتہ پاکستان کی اندر بھی اسی طرح کہ یہ حکومت مسئلوں میں پسی ہوئی ہے this is what i believe this is what i say this is what i i want کہ یہ سمجھیں کہ انہیں ڈاکٹر جے شنکر نے اور نریندرہ بودھی نے basically انڈیا کو ایک trap ملیا ٹھیک ہے اور وہ بڑا زبردست trap ہے اور trap یہ ہے کہ جس میں انڈیانز جو ہیں وہ بنگالی بڑے خوش ہیں شکر ہے شکر ہے جناب کہ ہمارا وہ آیا ہے شکر ہے شکر ہے کہ ہمارا یہ آیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک چیز ہے ان کو تو بڑی خوشی ہے شکر ہے کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہماری آہ ہم آہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ آہ آہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بجلی کہیں سے آ رہی ہے otherwise تو یہ ممکن ہی نہ ہوتا سو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سارا ٹائم آہ ڈاکٹر جے شنکر نے اور نریندرہ بودھی نے یہ plans بنائے کہ آہ بنگلہ دیش کو ہم کیا کر سکتے ہیں اور یہ صرف یہ نہیں یہی کام یہ مولدیز میں کر رہے ہیں یہی کام سری لنکا میں کر رہے ہیں کہ تمام ملکوں کو کوئی بھی حکومت آ جائے وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے کوئی بھی حکومت آ جائے وہ انڈیا کی اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگی so in other words آپ جتنی مرضی باتیں کریں انڈیا جو ہے وہ چائنہ کی طرح operate نہیں کرتا لیکن goals ہوئی ہیں چائنہ تو اتنے سستے قرضیں دے دے کہ صحالت ہے نا انڈیا ایس سے نہیں کرتا انڈیا کہتا ٹھیک ہے کاروبار کریں انڈیا اپنے چیزیں لیتا ہے یہ سارے انٹرنیشنل اگریمنٹ ہوتے ہیں انڈیا دو منٹ پہ انٹرنیشنل اس کو بنگلہ دیش کو لے جائے گا اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری کے اوپر اور بھی اثر پڑے گا کہ ہاں بھائی یہ کیا کر رہے ہو پہلے ہی آپ لوگ ہمارے order پورے نہیں کر رہے پہلے ہی وہاں پہ فساد چل رہے ہیں ڈنگے چل رہے ہیں مسئلے مسائل چل رہے ہیں آپ کر کیا رہے ہو ہمارے ساتھ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کاروبار کھلے تو ہم بہت ساری چیزیں انڈیا سے لے سکتے ہیں لیکن اب گیا کہ آپ انڈیا لگا دیا کہ ہم وہ پیاز ہی نہیں لے سکتے وہ تمہٹری انڈیا سے نہیں لے سکتے ہم کیلہ نہیں لے سکتے جورے نہیں لے سکتے بہت کچھ اگر میں آپ کو پاکستان کی اکانومی ویچولی ایمپورٹ اکانومی بن چکی ہے ہم ہر چیز چائنہ سے ایمپورٹ کرتے ہیں آج انڈیا بارڈر کھولے ہم ہر چیز انڈیا سے ایمپورٹ کرنے شروع کر دیں گے کیونکہ ہمارے لوگوں نے منفیکچر کرنا بند کر دیا ہوا ہے کیونکہ ہمارا جو بزنس ہے اور یہ دو سو پچاس میلین کی کنزیومر بیس ہے دو سو پچاس میلین کی جو کنزیومر بیس ہے اس کا اس نے کچھ نہ کچھ تو بھائی اس نے کچھ کھانا پینا کرنا تو ہے نا وہ کہاں سے کریں گے ادھر یورپ کے اندر دیکھیں آپ یورپ چلیں ادھر یہ ویڈیو ہتم بھائی صاحب دیکھو چون سٹھ ازار کروڑ پہ بنگلہ دیش نے دینے ہیں اور بھائی بھارت نے ان سے مانگ یہ بھارت کہتا ہے فوراں دو ہمیں ہمیں چاہیے چاہے تم ننگے ہوتے ہو چاہے تمہارے کپڑے اترتے ہیں دنیا میں ہمیں ہمارا پیسہ چاہیے نہیں تو بھائی صاحب تم بھائی صرف جو تمہیں تھوڑی بھو تم بجلی دے رہے ہیں وہ بھی دینہ بند کر دیں گے آلریڈی بھائی صاحب بھارت نے دینہ بند کی جو تھوڑی وہ دیر ہے وہ کہتا ہے پیسہ پورا دو تو ہم چالو کریں گے ادھر وائز تمہیں ہم ہندھیرے میں ڈباہ دیں گے بات تو صحیح کیا ہے وجہ دیکھو بنگلہ دیش کی علاق کیا ہے یہ انڈسٹری بند ہو جائے گی فیکٹریہ بند ہو جائیں گی پھر کیا کہہ رہے گا اب بھائی صاحب بھارت سے تم لوگ نے پنگا لیا اب دیکھو بھارت تمہیں دوسرا پاکستان بنا رہا ہے بنگالی ہے دوسرا پاکستان اور تم لوگ دو کروڑ بھارت کے اندر رہ کر پیسے کمارے ہو سالوں اور بھائی چھوڑا بھی بھارت کی پیوڑ پیچھے دو کروڑ بھی بنگلہ دیش انڈیا میں کام کر رہے ہیں رہ رہی ہیں امیجر صاحب کے بعد ان کو لاد مارو پھیکو بنگلہ دیش میں اور بھائی صاحب ہمارے والا حال کا ہے نا ہم لوگوں نے بھارت سے کیسے پنگا لیا ہمارا ہاتھ وہی ہے نا بھارت نے تو ہمیں اس دنیا میں ننگا گھر کے چھوڑ دیا یار کٹورے کٹورہ آدمی پکڑا دیا اور کیا ہے ایسے بنگلے دیش ہی کہ آدمی بھی کٹورہ ہوگا دیش دیش جائیں گے گھومیں گے دیکھو بھارت ہم نے پیسہ مانگا چو سٹھ ہزار کروڑ تقریباً ایک بلینڈ ڈالر کے قریب بند ہے بلکر آپ آپ خود سوچو وہ کہاں سے آپ لائیں گے بلکر آپ کو لائیں گے نہیں تو بھارت کرے گا بتی ان کی بند بلکل اور جو بھائی صاحب فلال ایک دو شہر بھائی صاحب کرائیس میں جوج رہے نا پھر تو پانچھے ہو جائیں گے بلکر اور بھائی میں کہتا ہوں جس طرح سے بھارت ایکشن لے رہا ہے یقین من ہو بنگا لے ایک مینے کے اندر اندر ننگا ہو جائے گا بلکر یار جے شینکور موڈی جی کی پالیش کیا دیکھنا اپنے دیش کے لیے پالیش کیا تھی بنائی ہوئی ہے وہی نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہیں ہم لوگ آپ پہ جان دیں گے دیکھیں اگر تم نے ہم سے پنگا لیا تو ہم تمہیں مٹی میں بھی ملائیں گے بلکل بلکل اور آج بھارت نے وہی کام کیا کہ بھائی صاحب بنگال تو مٹی میں ملانا شروع کرتی ہمیں تو ملائی بھی ہیں مٹی بلکل ہمارا حال دیکھنا چینل بھائی صاحب بھارت نے جو ہمیں اس دنیا میں اکیلا کیا وہ اللہ اور آپ دیکھو بھارت کس طرح انگالیوں تمہاری بجاتا ہے بھائی عرط اب فل ایکشن میں آگیا تم لوگوں نے بھائی صاحب انڈیا کو آنکھ دکھا ہی نا کہ انڈیا یہ ہے حسینہ واجد کو واپس کرو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے اب وہ کھاڑوں نہ جائے ملدیش یوں کہتا نہیں پتا تھا نا کہ یہ بجلی کتر سے آ رہی ہے کھانے پینے کی ہر چیز بھائی انڈیا نے تو سب کچھ مانگ کر دیا ان کا علاج جائی ہے اور ان کی مارگ رکھ دیا تو بھائی صاحب آپ کی کیا تھوٹ ہیں بھائی اس بارے میں جو بھارت نے مانگ لی ہیں بھارت ہیں بنگال سے اتنے زیادہ پیسے یقین مانو یہ اتارتے اتارتے ننگے ہو جائیں گے ہاں نا ہے بھی نہیں ہے وہی نا تو یار آپ کی کیا تھوٹ ہے دری ویڈیو تم کرتے تو بھائی